ایک نئے صبح ایک نئے دن کے ساتھ آج ہم پھر چل پڑے ہیں آج کا ویدر بہت خوبصورت ہے وہ اس لیے کہ آج رینی ڈے ہے اور دھوپ بلکل بھی نہیں ہے اور گرمی شدید ہے پتٹس لولی ویدر اور اکتے خوبصورت ویدر میں آپ پانچ یا دس منٹ ایکسٹرا واک تو گھر ہی لیتے ہیں جی تو آج کا دن بھی بہت بیزی ہے اور میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر جاتے ہی میں پہلے کام کوکنگ کا کروں گی آج میں نے ساری چوپنگ کٹنگ ویجٹیبلز کی صبح ہی کر لی تھی جس میں کیرٹس بروکلی اور مشرومز ہیں بچوں کو ویجٹیبل کھلانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے نوڈلز میں ایٹ کر کے تو میں نے بھی آج یہی بنایا ہے نوڈلز میں میں ان کو جو جو ویجٹیبلز دے دوں وہ یہ ایزی لی کھا لیتے ہیں میں نے یہاں پہ کیرٹ، بروکلی، سویٹ پیپر، مشرومز یہ چار ویجٹیبلز ایٹ کی ہیں اور ان کو سٹر فرائے کر کے ان میں تھوڑا سا میں نے گارلک پاوڈر، انین پاوڈر اور سالٹ ایٹ کیا ہے اور اس میں جو میرے پاس ساوسز اویلیبل تھی میں نے وہی ایٹ کی ہیں جو کہیں سوئے ساوس، بالسامک وینگر اور جو پاسٹا ساوس ہے وہ ایٹ کی ہے اور ساتھی ویسچر ساوس میں نے ایٹ کی ہے اگر آپ کو یہ سارے ساوسز کے ٹیسٹ پسند ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ایچ میں نے دیا ہے پاسٹا ساوس تھوڑا سا زیادہ ایٹ کیا تھا اس میں پاسٹا میں نے الگ سے بوائل کر لیا تھا اور جب یہ ساری مکسنگ ہو جائے گی تو اینڈ میں ہم اس میں پاسٹا ایٹ کر دیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے بچوں کو چیز پسند ہے تو آپ اس میں اینڈ میں چیز بھی تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں میں ہاف میں ایٹ کرتی ہوں ہاف میں نہیں ساتھ ساتھی میں نے صبح کے ٹائم ہی بریانی مسالہ بھی بھون کے رکھ دیا تھا اور اس کی ریسپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہ آج میں نے شوٹ نہیں کیا تو اب یہ بالکل ریگی ہے اور اب میں جاؤں گی شام کی تیاری کرنے کے لیے جس دن شام کو بچوں کی کلاس لیسنز ہوتے ہیں اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کے ٹائم میں سارے کام دن کر لوں جیسے کلیننگ اور گش واشنگ ایوریتنگ چوہے وہ میں دن کر لیتی ہوں اب یہ بچوں کو میں پک کرنے کے لیے چل پڑی ہوں تو آج میرے بچوں کی سکیٹنگ کلاس ہے شام کو کلاس تو only for one hour ہوتی ہے لیکن it takes longer کیونکہ آپ کو door to door two to three hours لگ جاتے ہیں sometimes مجھے ان کی سکیٹ شارپننگ بھی کروانے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں ٹرائن کرتی ہوں صبح کے ٹائم کروا کے میں رڑی کر کے رکھوں ان کے بیگز وغیرہ سکیٹنگ کے بھی جونئر سکیٹنگ and then intermediate skating تو دو ان کے سیشنز ہوتے ہیں میری بڑی والی بٹی نے جونئر سکیٹنگ کمپلیٹ کر لیا now she is in intermediate skating but my younger daughter she is in junior skating اور جو میرا بیٹا ہے he plays hockey he has done intermediate skating یہاں چونکہ cold weather زیادہ long چلتا ہے تو outdoor rings ہیں skating کی they are really popular تو بچوں کو school trips بھی ice skating اور skiing اس طرح کے بہت زیادہ ہوتے ہیں also they hang out with their friends تو جب یہ پورا سال سکیٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں then جو آوڈور سکیٹنگ رنگ سہیں وہاں پہ میں بھیجنے میں زیادہ کمپلیٹ ہوتی ہوں because then it's more safer for them starting میں I was not that comfortable تو مجھے تھوڑا سا سکیری لگتا تھا then I bought some roller blades جو کہ آپ ڈرائی لینڈ پہ use کرتے ہیں ان کے ساتھ میں نے ان کو گھر کی بیسمن میں پریکٹس کروائی I think they were like 4 year old جب میرے بچوں نے یہ سٹارٹ کی تھی تو کافی ینگ تھے مجھے اتنا کمفرٹ نہیں تھا اپنے ساتھ جب میں نے ان کو everyday پریکٹس شروع کی تو ان کا بیلنس جب better ہونے لگا then I took them to the classes اور پھر ان کا تھا شروع میں تو ان کو ساری ایکوپمنٹ کے ساتھ اندر بھیجنا ہوتا ہے جیسے کہ helmet and if you want you can additionally add knee pads and elbow pads تو شروع شروع میں تو یہ ساری formalities ہم کرتے تھے but now she is an intermediate تو یہاں پہ allowed ہے کہ آپ کی مرضی ہے it's safer because now they know how to stop اور ان کے سکلز کافی پولیش ہو چکے ہیں تو we are all done اب یہ لوگ اپنے سکیٹس خود ہی پہنتے ہیں خود ہی اتارتے ہیں شروع میں مجھے ان کو بہت help کرنی ہوتی تھی but now they know how to tie because اس کی بھی trick ہوتی ہے they need to learn how to tie proper skates کیونکہ اس پہ ان کی skating بہت ڈپینڈ کرتی ہے if they are loose تو وہ بار بار بچے گرتے ہیں تو اس کی training teachers ان کو first class میں دیتی ہے برکیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو پیرنس ان کو آکے help کرتے ہیں جب ہم گھر پہنچے تو یہ چھوٹا سا rabbit جو ہے باہر گھر کے تھا اور مجھے کرتے ہیں دی کم ڈیرک ہی یہ جو رنگ ہے اس میں جب آپ کا کمپریچر ہو آور 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 انجوائے کرتے ہیں منس 10 سے زیادہ ہو جائے تو دین ایس پین تب آپ کو نہیں آنا چاہیے این دیریز کیفیٹیریا ہیر ایک فل ہنگ آور سپورٹ ہے فور ونٹر منس ونٹر منس میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹی کوئی اور بچوں کے لیے ہے نہیں تو باہر آور ایکٹیویٹی کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں رینکل سکیٹ کے لیے بھی انہوں نے ایک سٹور رکھا ہوا ہے جن کو رینٹ کرنے ہے کیونکہ بچوں کے سائزز ایویر چینج ہوتے رہتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے سمٹائمز بچوں کے پاس سکیٹ جن کے پاس نہیں ہوتے تو وہ یہاں پر بہت اچھے ریٹس میں بہت ہی ریزنبل انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کوئی لانگ ویکنڈ ہوتے ہیں یا کوئی سپیشل ایوینٹ ہوتے ہیں خریسمس ہو گیا یا نیو یر نائٹ یہاں پہ میلے کی سیچوییشن ہوتی ہے اور اتنا زیادہ یہاں پہ میوزک کرتے ہیں اور جو بچوں کی گوگی بیگ ہوتی ہیں then they sell hot chocolates here and then they have special maple candy وہ بھی یہاں پہ یہ لوگ بناتے ہیں that's a lot of فن see this was my son's clip when he was playing hockey اور اب ہم گھر آگئے تھے تو میں نے یہاں پہ چاول دم دی 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 تھے بریانی کے لیے میں نے تھوڑی سموسی بھی فرائے کر لیے تھے I hope آپ کو میراج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اور ہم ملتے ہیں اگلے بلوگ میں